بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر صحت کی یوگ شالہ میں سواگت ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں یوگا چارے ڈھکا رام جی بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یوگ اور ایکسرسائز دونوں میں کچھ فرق ہے اس کو کیسے سمجھیں کافی فرق ہے ایکسرسائز ہمیں باہر کی دنیا میں لگے جاتا ہے بہت دنیا میں لگے جاتا ہے جبکہ یوگ آپ کو اندر کی سانتی پردان کرتا ہے جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو دیکھیں آنکھیں کھل رہیں گے دوستوں میں بات کریں گے ادھا ادھا دیکھیں گے سب چیزیں ہوتی ہیں جبکہ یوگ میں ایسا نہیں ہے اسیب آسن کی بھی بات کرتا ہوں جو آسن ہم نے آپ کو کر کے دکھایا وہ جسٹ ایکسرسائز کی طرح تھا میں نے آنکھیں کھولا آپ کو کر کے دکھایا اگر میں اس کو یوگ کے درستی سے کر کے دکھاؤں گا تو آسن کے درستی سے دیکھیں دھیرے دھیرے میں کیا کر رہا ہوں مجھے پتا ہونا چاہیے میرا ہاتھ کتنا اٹھا ہے کون سے مانسپیشیوں میں کتنا کچھا ہوا رہا ہے آپ نے ہاتھ چن کیا اور دھیرے دھیرے آپ نے ہاتھوں کو اوپر لیا اس پرگار سے دھیرے دھیرے لب آپ کے سریر کا خبر آپ کیا کر رہے ہیں ہر مومنٹ کا جان کری آپ کو ہونا ہے پورا آپ نے تانہ جیسے میں نے کہا ایک منٹ ہول کیا پھر آپ نے دھیرے دھیرے واپس آئے اور دھیرے دھیرے جس پرکار سے آپ آسن میں گئے تھے دیکھ اسی پرکار سے آپ واپس آئے اور آکر کے آپ نے observation کیا کہ آپ نے جو کیا اس کا effect آپ کے باڈی پر کیا ہوا جبکہ exercise میں ہمارا observation نہیں ہوتا ہے صرف ہم نے کر دیا چھوڑ دیا تو اس لئے یوگ کرتے ہیں ہمارے شوانس پر دھیان رہتا ہے ہمارے باڈی کے مان سپیشی پر دھیان رہتا ہے میں کہتا ہوں کہ جیسے مووی کے اندر انٹریویل ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں باتھروم کیا پپکون کا یہ سب چیزیں یوکی بھاسا میں انٹریویل کا مطلب ہے کہ آپ کے کرنے کے بعد آپ کے تن اور مند میں اس آسن کا کیا effect آیا اس کو سمجھنا وہ بہت important ہے وہی پل ہے جو آپ کو پرمسانتی کی طرف لے جاتا ہے دیرے دیرے ایک پل کا relaxation ملے گا پھر دیرے دیرے آپ اس کی طرف جاتے ہیں آپ نے جیسے انگڑائی کی بات کیے اس انگڑائی کو پاپر کر کے پورا فائدہ لینا چاہتے ہیں تو اٹلیس تین منٹ لگتے ہیں ایک منٹ ہاتھوں کو اوپر آدھا منٹ ہاتھوں کو اوپر لے کے جانے میں آدھا منٹ ہاتھوں کو نیچے لانے میں اور ایک منٹ آپ نے آسن کیا اور ایک منٹ observation کیا تو توٹل تین منٹ آپ نے کہا تاڑا سن کرتا ہوں میں فٹا فٹ انگڑائی کی طرف لے کے گئے تو وہ ٹھیک ہے فیزیکلی تم کو اچھا لگا relaxation لیکن یک کے درستے میں آپ کو آنند جس کی میں سلوش سے بات کیا وہ اپلبد نہیں ہو سکتا اچھا تاڑا سن کی ہم بات کر رہے ہیں تو تاڑا سن کو بچوں کی ہائٹ بڑھانے کے لیے بھی کافی اپیوگی بتایا جاتا ہے تو اس کے علاوہ بھی کچھ ہے بچوں کی ہائٹ جس سے بڑھ سکے یا انہیں مدد مل سکے ہائٹ بڑھانے میں سب سے بڑی چیز تو ان کا خوراک ہے وہ کس طرح کا خوراک کھاتے ہیں ان کا خوراک ہونا چاہیے کھلکود سب کچھ ہونا چاہیے ساتھ میں یوگ آسن کی بات کرتے ہیں تو تاڑا سن بہت زیادہ ہیلپ نہیں کرتا کیونکہ ہائٹ کے لیے ہمارے انٹروکائن سسٹم بلیٹڈ ہے ہائٹ کے لیے لائکہ تھائی رائٹ لائکہ پچٹری اور اسپیشلی بچوں میں تھائیمز گلینڈ ہوتا ہے بڑھتے ہونے میں اس کا بہت سارا یوگدان دیتا ہے تو ہم ان گلینڈز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جو آسن کریں تو ہائٹ میں جبردست کام آ سکتا ہے لیکن سرش آسن ہے سربانگ آسن ہے اتان آسن ہے سرسنگ آسن ہے جو آپ کے مستقس میں بلد کا سرکرشن کریں اور آپ کے انٹروکائن سسٹم کو ایکٹیویٹ کریں اس طرح کے آسن لیکن بچے یوگ جو کریں اس کی کیا عمر ہونی چاہیے اور کسی وشے شکی سے سیکھنے کے بعد ہی انہیں یہ کرنا جروری ہوتا ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا میں کہتا ہے کوئی عمر نہیں ہونی چھئیے میں کہتا ہوں پیدا بچہ پیدا ہوتے ہی دیکن دو ایکجامپل دیتا ہوں میں آپ کو جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے دوکٹر سے کیا کرتا ہے معلوم ہے آپ کو اس کو الٹا لڑکا دیتا ہے بتا ہے نا آپ کو اس کو رول آتا ہے الٹا لڑکا نام تو سرساسن ہوا اور میں تو میری بیٹی میری پیکٹیکل ہے جب وہ پہلے دن سے میں اس کو کراتا ہوں now is seven years old گھر والے میری اپوزٹ ہوتے تھے لیکن میں اس کو سرساسن روز کراتا تھا دس منٹ پندرہ منٹ اس کو لٹکاتا تھا پان پانچ منٹ کر کے یہ بہن کچھ پیشنٹ بھی میرے پاس آتے ہیں جن کے بچے کا برین ڈبلپ نہیں ہے ان لوگوں کو بولتا ہوں کہ سرساسن ویری ایفیکٹیو لیکن ہاں میں سرساسن بول رہا ہوں جب تک نالیج نہیں ہوں تب تک نہیں کرانا اس کے لئے یہ خطرناک ہو شکتا ہے کیونکہ سرساسن کے لئے اس کی گہری جانکاری ہونا کس لیبل پر کرانا وہ سب چیز مائنر رکھتا ہے تو بائے برتی دیکھن دو لیکن ہاں بچوں کے اوپر ہم لوگ لاد نہیں سکتے کوئی چیز کہ تم ایسا ہی کرو بچوں کے اندر وین انرجی ہوتی ہے چنچل تھا تو میں پیرنٹس کو بولتا ہوں بچوں کے ساتھ تم پہلے کرو اور تم کو دیکھے بچہ کرے تو سنسکار اس کے اندر آ جائیں گے اور ہم تو کرتے نہیں ہم تو نہیں کریں گے ہمارے بچے کو جب روحسیار بنانا اس نیتی میں میں نہیں ہوں میرے بعد اکثر بچے آتے ہیں پیرنٹس آتے ہیں بچے بہت چنچل ہے اس کو دھیان کرائیے یوگا کرائیے یہ بہت چنچل ہے میرا سب سے پہلا سوال رہتا ہے آپ بچے میں میں کیسے تھے اپنے پیرنٹس سے پوچھو بچہ ہے تو چنچل ہونا سوابھاوک ہے لیکن اس چنچلتا کے ساتھ اس کو کھلتے گھتے یوگ آسن کرائیں گے پرنائیم کرائیں گے تو ان کا فیزیکل ہی ساریک ڈبلپنٹ بھی ہوگا مانسک ڈبلپنٹ بھی ہوگا اور آدھات میں ایک طرف بھی جائیں گے تو بچہ بچپن سے ہی آپ کی سمرتہ پہلے دن سے آپ کرا سکتے ہیں اگر آپ کو نالج ہے تو اور میرا یہ کی ہے کہ بچے کو اسٹریس میں ڈال کے نہیں کرانا کھیل کھیل میں کرانا ہے آپ ان کو آسن کرائیں ان کو آپ رنائیم کرائیں ان کو دھیان کرائیں وہ ایک کورے کاغج ہیں تو ان کو کرانا آسان ہے اچھا ٹویسٹ تھیرپی جو ہے آپ اس کے بھی وشیشک کے ہیں تو وہ کیا چیز ہے اس میں کیا کرائے جاتا ہے ٹویسٹ تھیرپی ہم نے کیا تھا پاک جیوو کوریا کے ہیں ان کا ایک سسٹم ہے ٹویسٹ تھیرپی اچھا ونڈرفول تھیرپی میں نے دو اجاز چار میں سکھا تھا سیر آسو کمار کھوڑھاری سے کھوڑھاری سر سے میں اس کو لائف میں پورا اپلائی اب نہیں کرتا کیونکہ آج کال میرا پورا کانسنٹریشن یوگ میں فوکس ہے وہ بھی اپنے آپ میں ٹویسٹ تھیرپی مطلب آپ کے جسٹ اینگل میں کرنے سے درد ہوتا ہے ہم اس کے اپوزٹ اینگل میں جہاں درد ہوں پر ہم ہولڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے پانچ سے دس منویں وہاں آرام آتا تھا اور آتا ہے آپ سے پرفیکٹ ہوتے ہیں تو وہ سجوک کا ایک پاس سجوک ایکیپنچر ایکیپنچر ٹویسٹ تھیرپی مینگنیر تھیرپی میں نے سب کچھ لنگیا ہے تو فائنلی میرا بھی تھرپیٹی یوگا پر میرا بیس ہے اچھا مہیلائیں جو ہیں ان کے چہرے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے کچھ ایسی یوگی کریا ہے جو مدد کر سکتی ہیں کیا بات کرتے ہیں مسکرہ ہی کہ چہرہ اپنے آپ بڑھ جاتا ہے پھر مہیلائیں یہ سوچتے ہیں کہ میں بادام کا تل لگا کے اچھی بن جاؤں گی یا لگا کے کھانے سے زیادہ فائتہ ہوتا ہے لگانے سے پھر آسن میں تو ونڈرفول ہے آسن آپ کرتے ہیں تو اتنی ساری خوبصورتی کہ میں اس کا بتا نہیں سکتا آپ دیکھئے ابھی انتر ریکھا جی تھی اپنے جوانے میں یوگیا کرتی تھی اور آسن میں بہت ساری چیزیں ہیں سروانگ آسن آپ کے سکن کو بہت اچھا کرتا ہے بچہ نہیں آپ کے ساری پابلمس کو وہ سہی کر دیتا ہے اسکن کی پابلمس کو اور آسن پرنیام آپ جب سریر سے سوست رہیں گے تو آپ کا سریر اپنے اپنے اچھا دیکھے گا آپ پرنیام کریں گے آپ مند سے سوست رہیں گے تو آپ کا مند پر فلت رہے گا اس کے ساتھ دھیان بھی جوڑا ہے تو یوگ تو چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو سب کے لئے بہت جبردست مہلہوں کے لئے اور بھی چاہے جبردست کیونکہ بیوٹی چاہتی ہیں اور بیوٹی کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے کام ہے اچھا آپ نے ہارمون سوالی بات بتائی پی سی او ڈی سمسیہ مہلہوں میں کافی ہو رہی اور یہ ہارمون سے سمبند دیتی ہے تو جن لوگوں کو ہارمون سمبندی پریشانی ہے وہ کس کس طرح کے آسن کر سکتے ہیں جب کسی ڈی جیس کو جیسے پی سی او ڈی ہے ڈائی بیڈی ستے ہم ڈی جیس کو لیتے ہیں تو اس کا پروگرام بناتا ہوں لگ بگ ڈی ڈی ڈو گھنٹ گا اس میں ڈی پی لوکل ایریا جیسے ہارمون کے لئے برین کا ایکٹیویٹ ہونا بہت ضرور ہے اس کے ساتھ لوکل ایریا جیسے پیشی او ڈی ایریا سبت بدکنا سبت سکھ سبت بجرا سن یہ جنرلی اس طرح کے آسن بہت کم کیونکہ رائیستان میں ہم ہی اس طرح کے آسن کا دیتے ہیں جیسے آپ ریلیکس بھی ملتا اور ایکٹیویٹ بھی ہوتے ہیں اور اتان آسن ہیں سب آسن ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور فیزیکل بھی آپ کچھ بھی آسن کرتے ہیں میرے ایک بکس کا آپ کو جکر کیا تھا وہ پورا فائدہ جائے تو پورا سسٹم پہ جانا پڑے گا تو پروپر ڈھنگ سے ملتا وہ ایک صحیح طریقے سے ہمیں یوگ اور آسن جو ہیں وہ کرنے چاہیے ویشش شگ سے سیکھنے چاہیے ڈاکا رام جی نے بہت اچھی جانکاری جو ہے وہ یوگ دیوست کے سندر میں دی ہے اور جو مسکان کا یوگ ہے اس میں ان کی دیکھتے ہی بنتی ہے تو آپ خوش رہیے وہ بھی یوگ کا ہی حصہ ہے آنند جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آنند کے لیے ہی ہم یوگ کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کے محسوس بھی ہوتا ہے ہم انہیں تھینکس کہیں گے انہوں نے اتنا سمیہ نکالا پتریکہ ٹی وی کے درشکوں کے لیے پتریکہ کی وشوہ خبروں کو آپ ایپ کے ذریعے بھی جان سکتے ہیں پلی سٹور میں جا کر آپ پتریکہ ٹائپ کریں اور پتریکہ ہندی نیوز ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں جہاں آپ لیٹیس خبروں کے ساتھ پتریکہ ٹی وی لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں ہیلو موسیقی